تو ہلو گائز ویلکم ٹو دو ویڈیو تو گائز آپ کو پتا ہو تو میں نے ریسنٹلی آئی پیڈ 9 جنریشن کو پرچیس کیا تھا اور مجھے اسے جو ہے یوز کرتے ہوئے دو ویک سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ سارا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اس کی کیمرا بیٹری ڈسپلے پرفورمنس سے ریلیٹڈ اور ساتھ میں اس کو جو ہے ہم تھوڑا بہت کمپیر کریں گے ایم آئی پیڈ 5 کے ساتھ کیونکہ اس کا پرائیس جو ہے آلموس سیم ہی ہے اس سے تھوڑا کم ہی ہے اور ساتھ میں میں آپ کو کنکلوزن بھی بتاؤں گا میں نے اس کو کیوں خریدا ہے ایم آئی پیڈ 5 کو چھوڑ کے تو چلے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو بات کریں اس کی ڈسپلے کی تو اس میں آپ کو ایک 10.1 انچ کی IPS LCD ریٹینا ڈسپلے دیکھنا ہوں ملتی ہے جس کا کی ریزولیوشن فل ایچڈی پلس ہے اور اس کا جو ریفریس ایٹ ہے وہ نورمل 60 ایٹس ہے جو کی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس کا سوفٹ ویر کافی جارہ سمود ہے اور آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو ڈسپلے لیمینیٹیڈ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے پر مجھے ایسا کوئی خاص فرق پڑا نہیں بس اس میں آپ کو ریفلیکشن زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آپ یہ وینڈو کا ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے انڈور میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی کافی شارپ اور کلیئے ڈسپلے ہے اور اس میں آپ کو دو سپیکر دیکھنے کو ملتے ہیں نیچے کی سائیڈ جو کی ایک ہی سائیڈ پہ ہے تو آپ اس کو سٹیریو تو نہیں کہہ سکتے پر جو سپیکر کی کوالٹی ہے وہ مجھے کافی بڑیا لگی حالانکہ اس کی لاؤڈنس تھوڑی کم ہے پر جو ہے دیفنیٹلی ایک فون سے کافی زیادہ ہے پر اس کی جو ساؤنڈ کی کوالٹی ہے وہ کافی بڑیا ہے اور اگر اس کو کمپیر کریں می پیڈ 5 سے تو اس کی ڈسپلے جو تھوڑی زیادہ بڑیا ہے کیونکہ ایک تو آپ کو اس میں ون ٹونٹی ہرٹس ریفریٹ ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں اس کی ڈسپلے تھوڑی وائیڈ ہے جس سے آپ مووی وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سائیڈ میں بلیک بارس کم آتے ہیں ڈسپلے کے معاملے میں می پیڈ 5 زیادہ بیٹر ہے لیکن اب بات کرتے ہیں اس کی مین یو ایس بی کی جو کی ہے اس کی پرفارمنس اس میں آپ کو ملتا ہے ایپل کا اے تھرٹین چپ جو کی آپ کو ایلیون ایون پرو ایلیون پرو میکس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو 3 جی بھی گرام ملتی ہے جو کی میرے حساب سے انف ہے اور فرار یہ چل رہا ہے 15.1 آئیپیڈ او ایس پہ کیونکہ اس میں جو ہے آئیپیڈ او ایس انسٹال آنے لگ گیا ہے اور یہاں پہ جو ایک اپ ڈیٹ بھی آیا پہ رہا ہے جس کو کی میں بعد میں کروں گا اور پرفارمنس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا جو سوفٹویر ایکسپیرینس ہے بلکل نیکسٹ لیول ہے اگر ہم کمپیر کریں انڈرویڈ سے تو وہ اس کو کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتا خاص کر اس کی پرفارمنس میں نے اس میں بی جی ایم آئی تو نہیں چلایا لیکن نیو سٹیٹ چلایا جو کی بی جی ایم آئی سے بھی زیادہ ہیوی ہے اور مجھے ایک پرسنٹ بھی لیک دیکھنے کو نہیں ملا وہ بھی ریکوڈنگ کے بعد بھی تو اس سے زیادہ آپ کیا ہی ایکسپکٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ آرابس میں ویڈیو ایڈیٹنگ یا فوٹو شاپ چلاتے ہیں تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے فور کے سکسٹے ایف پیس والے ویڈیو کو ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے اور بات کریں ملٹی ٹاسکنگ کی تو اس کی تین جی بھی ریف میرے حساب سے انہف ہے کیونکہ ایپل میں کم ریم یوز ہوتی ہے آئی پیڈ او اے س یا آئی او اے س میں اور بات کریں اگر اس کے کامپیٹیٹر کی جو کی ہے می پیڈ فائیو جس میں آپ کو سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی ملتا ہے جو کی اس کے آس پاس بھی نہیں ہے اگر ہم بات کریں بجٹ کی یا پھر تیس ہزار کے نیچے کوئی بھی پروڈکٹ آپ دیکھتے ہیں تو پرفورمنس میرے کو نہیں لگتا اس کو کوئی بیٹ کر سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی بیٹری بیک اپ اور چارجنگ کی تو میں نے اس کو چارج کیا تھا سنڈے کو ہنڈرڈ پرسنٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی پرسنٹ ہے تو لاسٹ چارج آپ دیکھ سکتے ہیں الیون ٹو نائن ایم تو مجھے جو اسے تین دن ہو گیا ہے چارج کرے ہوئے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن میں نے اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ یوز کرا ایک دن ڈیڑھ گھنٹہ اور ایک دن ساڑھے تین گھنٹے تو مجھے اسے جو آرام سے ایزیلی نو سے دس گھنٹے کا سکرین اون ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ نورمل یوزز ہیں اور تھوڑی بہت کیجوال گیمنگ بھی کرتے ہیں تو بیٹری بیک اپ میں معاملے میں آلماس سارے ہی ٹیبلٹ بڑھی ہی ہوتے ہیں کیونکہ کافی بڑی دیائٹری ہوتی ہے ان میں اور بات کریں چارجر کی تو اس میں آپ کو ٹونٹی وٹ کا چارجر باکس میں ملتا ہے جس سے جو آپ آلماس سارے تین گھنٹے میں اس کو جیرو سے ہنڈرڈ چارج کر سکتے ہیں جو کی میرے حساب سے صحیح ہے کیونکہ اس کی بیٹری کچھ زیادہ ہی بڑی ہے جو کی یہ ایٹی فائی ونڈرڈ ایم ایچ کی تو اس حساب سے سارے تین گھنٹے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے تو بیٹری کے معاملے میں تو کوئی شک نہیں ہے بڑی ہے تو اب بات کریں اس کے کیمرے کی تو کافی لوگ اس کو جو انڈر ریٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیمرہ آئی پیڈ میں کوئی کام کا نہیں ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگا اس کا کیمرہ کافی بڑی ہے اور یہاں تک کہ آپ اسے سلو موشن ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور خاص کر فرنٹ کیمرہ اس کا جو فرنٹ کیمرہ ٹین ایٹ بھی سکسٹی ایف پیس کی ویڈیو بنا دیتا ہے اور اس کا فرنٹ کیمرہ جو کافی وائیڈ اینگل والا ہے تو وہ بھی آپ کی ہلپ کرتا ہے ویڈیو کول وغیرہ میں تو کیمرے کے دپارٹمنٹ میں جتنا ہمیں جو جو جرورت ہے اس سے زیادہ ہی ہے اس میں تو کیمرے کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے بڑھیا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے سوفٹوئر ایکسپیرینس کی جس کے لیے جو ہے لوگ آئی پیڈ کو یا پھر آئی فون کو اتنے پیسے دیتے ہیں جو کہ اس میں جو ہے آئی پیڈ اویس ہے جو کہ اب آلریڈی انسٹالڈ آنے لگ گیا ہے تو اس میں جو ہے لیٹسٹ سوفٹوئر اپ ڈیٹ چل رہا ہے آئی پیڈ اویس 15.1 اور جہاں تک بات ہے اپ ڈیٹ کی تو میرے کو نہیں لگتا ہے پانچ سال سے کم اس میں جو ہے اپ ڈیٹ آئیں گے مطلب پانچ سال سے زیادہ ہی اپ ڈیٹ اس میں چلیں گے تو ہمیشہ لیٹسٹ چلے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور سوفٹوئر میں بلکل لیگ مطلب ایک پرسنٹ بھی نہیں آپ چاہے سکرین ریگارڈنگ کرے چاہے لائف سٹریم کرے کچھ بھی کر سکتے ہیں پر یہاں پہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں جیسے کہ آپ اس میں واتس اپ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بھی کئی ساری لیمیٹیشن ہیں جو کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ کون کون سی اپلیکیشن اس میں چلتی ہے نہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے بہت ڈس ایڈوانٹیج کی جو کہ ہر ڈیوائیس میں ہوتے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا جو وائفائی ہے وہ مجھے اتنا سٹرونگ نہیں لگا کیونکہ میرے پاس جو فون ہے آئی کیو تھری اس والے فون کے جہاں پہ دو سگنل آتے ہیں اور اس میں جو ہے سارے سگنل اڑ جاتے ہیں تو اس کا وائفائی جو تھوڑا ویک ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھنا لیکن اگر آپ اس کو انڈور میں یا وائفائی مطلب دس میٹر کے اندر یوز کرتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ مجھے اس میں ایک کم ہی اور لگی اس کا جو سٹوریج ہے کافی جلدی جلدی بھرتا ہے کیونکہ آئی اوئیس کے ایپ جو ہے انڈرویڈ سے کافی بڑے رہتے ہیں almost double size کے آپ جو ہے انیسیسری ایپ یا جو ہے سٹوریج کو نہ بھریں تو اب بات کریں کنکلوزن کی تو آپ کو ایپیڈ 5 لینا چاہیے یا پھر ایپیڈ 9 جنرشن تو یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے یوزرز پر تو اگر آپ ایک انٹیرمنٹ پرپس کے لیے ایک ڈیوائس لے رہے ہیں جیسے کی کوئی بھی ٹیبلیٹ تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا آپ می پیڈ 5 لیں کیونکہ اس کی ایک تو ڈسپلی زیادہ بڑی ہے اور سپیکر بھی اس میں چاہ رہے ہیں تو آپ کو کنٹینٹ دیکھنے میں زیادہ مجھا آنے والا ہے لیکن اگر آپ کو پروفیشنل یوزرز یا پھر ہیویی یوزرز کے لیے کوئی ٹیپ ڈھونڈ رہے ہیں تو میرے سب سے یہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اس کی جو پرفورمنس ہے وہ نیکس ٹیبل ہے کیونکہ اس کا جو پرائز ہے تیس ہزار سے بھی کم ہے اور اس پرائز رینج میں میرے کو نہیں لگتا اس کو کوئی پرفورمنس میں بیٹ کر سکتا ہے تو بس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کا کوئی کوشن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you